عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصول علیہ رسول حیل کریم آج کی تقریب کے مہمان خصوصی جناب تمران خان صاحب جناب شاہ محمود قریشی صاحب اسد عمر صاحب علی محمد خان صاحب ہماری بارک جنرل سیکٹری وقاس ملک صاحب جناب انصاف لائر فورم کے صدر راجہ افتاب صاحب ناصر عظیم صاحب فرق ڈال صاحب اور ازاد کشمیر صاحب و سردار حبیب اللہ بشارت صاحب اور اسلامباد ہائی کورٹ بار کے معزز مہمبران میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں معزز مہمانان کو میں خوش آمدید کرتا ہوں اسلامباد ہائی کورٹ بار کی طرف سے اور انصاف لائر فورم کے جو یہاں پر ایڈوکیٹس ہیں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اسلامباد ہائی کورٹ پاکستان کی ایک بڑی ہائی کورٹ ہے جس میں مہمبران کی تعداد چار ہزار سے زیادہ ہے اور اس میں چاروں صوبوں کے فاٹا کے کے پی کے کے اور پورے پاکستان بھر کے وکلا یہاں کے ہمارے ممبرز ہیں اور یہ ایک ملٹی کلچر ملٹی نیشنر بار ہے اور اس بار میں عمران خان کا خطاب ایک انتہائی اہمیت کا حامل ہے جہاں تک بات ہے کرپشن کی جہاں تک بات ہے پانامہ لیس کی جہاں تک بات ہے بددیانتی کی تو میں یہ سمٹوں کہ ہمارے ملک میں سب سے بڑا ناسور کرپشن ہے ہمارے ملک میں سب سے بڑا ناسور چیٹنگ ہے بددیانتی ہے اور ہم ہر وقت بددیانتی کے لیے جو بھی آواز بلند کرے گا ہم اس کے ساتھ ہیں کرپشن کرپشن چاہے جو ڈیشری میں ہو چاہے کرپشن چاہے جو ڈیشری میں ہو کرپشن چاہے بار اسویسیشن میں ہو کرپشن چاہے وکلا میں ہو کرپشن چاہے معاشرے میں ہو یہی آپ کے معاشرے کو دیمک کی طرح کھوکھلا کرتی ہے اور ہم اپنے طور پر پوری وکلا برادری پاکستان میں کسی قسم کی کرپشن کسی قسم کی بددیانتی کو علاو نہیں کرتے اور ہر قسم کی کرپشن کے لیے ہم سیسا پلا ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں اور جو شخص پاکستان میں کرپشن کی خلاف بات کرے گا جو شخص پاکستان میں کرپشن کے خلاف بات کرے گا جو شخص پاکستان میں پاناما لیگ کی تفتیش کی بات کرے گا جو شخص پاکستان میں پاناما لیگ کی تلاشی کی بات کرے گا ہم اس کے ساتھ ہیں لیکن 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 اس کے ساتھ ہم کالے کوٹ والے جمہوریت کے بھی لمبردار ہیں ہم جمہوریت پر بھی کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے یہ پاکستان کی وقلہ ہیں جنہوں نے یہ پاکستان کی وقلہ ہیں جنہوں نے جمہوریت کے لیے سینے میں گولیاں کھائیں یہ پاکستان کی وقلہ ہیں جو سطور دار پر چڑے اس جمہوریت کے لیے یہ پاکستان کی وقلہ ہیں جنہوں نے پاکستان کے چیف جسٹس کو جس کو ایک فوجی عمر نے معذول کیا تھا پاکستان کے وقلہ نے بزور بازو اس کو بہار کروایا یہ پاکستان کے وقلہ ہیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے یہ واحد جمہوریت دارہ ہے جہاں ہر سال الیکشن ہوتے ہیں آٹھ دن پر پاکستان کی کسی بار ایسیسیشن میں چاہے مارچل لا ہے چاہے ڈکٹیٹرشپ ہے کبھی بھی الیکشن ملتوی نہیں ہوئے اور ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں ہم جمہوریت کے لمبردار ہیں اور جو شخص جو بھی قوتیں جمہوریت پر شب خون مارنے کی کوشش کرے گی ہم یہ بھی باور کرانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے کالے کوٹ والی وقلہ برادری اس شب خون مارنے والوں کے خلابی سینہ سپر ہو کر کھڑے ہوں گے اور سیسا پلایوی دیوار کی طرح منکہ آگے کھڑے ہوں گے جہاں تک احتجاج کا تعلق ہے پر امن احتجاج ہر شخص کا حق ہے لیکن ہماری یہ گزارش ہوگی عمران خان صاحب سے ان کی پارٹی کے لیڈران سے کہ یہاں پر سکولوں میں کالجز میں بچوں میں جو انسیکیورٹی ہے اس کا بھی خیال کیا جائے ہمارا حکومت سے بھی مطالبہ ہوگا کہ اس کو اس طریقے سے ڈیل کیا جائے تاکہ کئی نقصان نہ ہو لوگوں میں ڈر اور خوف کی جو فضاء پیدا کی گئی ہے روز ٹی وی پہ آتا ہے جی طالبان آ رہے ہیں مدرسوں والے آ رہے ہیں شاتے ہو جائیں گی گولیاں چال جائیں گی پوری قوم کو پیرالائز کیا ہوا ہے پوری قوم کو مفروض کیا ہوا ہے حکومت سے بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ذرا معاملات کو صحیح طریقے سے ڈیل کریں اتنا خوف مت پھیلائیں کہ لانگ مار سے پہلے ہی عمران خان صاحب کا مقصد پورا ہو جائے تو میری گدارش یہ ہے کہ تمام معاملات میں لوگوں کی جان و مال لوگوں کی عزت عبرو ہماری بہنوں کی بچوں کی بچیوں کی اسکول گوئنگ طالب علموں کی ہر چیز کا خیار رکھا جائے اور جہاں تک یہ مطالبہ کہ پانامہ لیگ کی تفتیش ہونی چاہیے پانامہ لیگ میں چوروں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے یہ میرا خیار ہے پاکستان کی ہر سیاسی چماعہ ہر بازمیر شخص کا یہ مطالبہ ہے چاہے اس کا تعلق کسی بھی سیاسی چماعہ سے ہو ہر شخص کا یہ مطالبہ ہے کہ بدنوانوں کو بدکرداروں کو چوروں کو کٹیرے میں لائے جائے اور سریعام ان کو پھانسیاں دی جائیں چاہے کہ ہمارے ملک کی حالت بہتر ہو سکے ہمارے ملک میں انصاف آ سکے ہمارے ملک میں سکون آ سکے ہمارے ملک میں ترقی ہو سکے اور تمام چیزوں کی رکاوٹ یہ کرپشن اور نیپٹیزم ہے اور اس کے ساتھ ہی میں پھر تمام مہمران کا شکریہ دا کرتا ہوں محضرت بار کے مہمران کا ہائی کورٹ کی جو دور دراز علاقوں دے تشریف لائے عمران خان صاحب کا آج کے فنکشن کے متزمین کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں تینک کیو